جس معاملے کو ہم اس پروگرام کے ذریعے اپنے آرٹیکلز کے اندر اپنے ٹویٹس کے اندر پچھلے ڈیڑھ سال سے اٹھا رہے ہیں وہ معاملہ اب آپ کے سامنے آگیا ہے امریکہ کی طرف سے وائس پریزڈنٹ نے ٹرمپ ایڈمسٹیشن کی پولیسی کی مزید وضاحت کی ہے اور کھڑے کہا تھے باغرام ائر بیس افغانستان کے اندر اور کہہ رہے تھے پاکستان کو کہ امریکی صدر نے ڈانلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو نوٹس دیا ہوا ہے اور پاکستان کی اوپر الفاظ کی جنگ اس وقت مسلط آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ظاہر ہے امریکی خالی خونی دھمکی نہیں دے رہے یقیناً ان کے پاس ایک لائے عمل ہے ہماری طرف سے وزارت خارجہ کی طرف سے اس کی اوپر ایک بیان جاری کیا گیا جس میں ہم نے دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا کہ جو اتحادی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو نوٹس نہیں دیتے ہیں اور ہم نے کہا کہ اگر نوٹس ہی دینا ہے تو ان عوامل کو دیجئے جن عوامل نے ڈک پروڈکشن کو جن عوامل نے دیش کو جن عوامل نے ان ان گورنڈ سپیسز کو جہاں پر دہشتگردی پنکتی ہے ان کو جگہ دی اور ساتھ ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں وانسان کے ادار ریکنسلیشن کے عمل کی اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے اور آخر میں یہ جملہ ہے بڑا چپتا ہوا جملہ ہے کہ اس چیز کو نوٹس کرنا چاہیے کہ جس کے اندر اندرونی معاملات کو باہر لاکر بلیم کیا جارہا پاکستان کو تو پاکستان امریکہ کے تعلقات جو ہیں اس پر خطرناک موڑ پر کھڑے ہیں کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپرہ ہم پروگرام کے پہلے سے بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر سیاسی طور پر معاملات بدقسمتی سے انہی ایشوز کے گرد گھوم رہے ہیں جن کے گرد گھومتے رہنے کے ویسے ہم نے اہم قومی معاملات کے پر سے نظر اٹھا دی بارحال ہمیں سیاست کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے شہباز شریف صاحب حملا پاکستان مسلم لیگ نون کے آنے والے انتخابات کے اندر پرمیسٹیل کینڈیٹ کے طور پر سامنے آگئے ہیں تعلقات ہیں پاکستان چین کے تعلقات ہیں یا ہندوستان کی طرف سے رفغانستان کے ساتھ مل کر جو ساشیں کی جا رہی ہیں جو ہمارا بیانی ہے اس میں اس کے قلیدی کردار ہے یہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں تینے مہمانہ کا شکریہ جنرل صاحب آغاز کروں پینس کی سٹیٹمنٹ جو ہے خطرناک سٹیٹمنٹ ہے یہ پڑک والی سٹیٹمنٹ نہیں ہے وہ اپنی پولیسی کا عیادہ کر رہے ہیں تو آپ کی جو بریفنگ ہوئی بغیر اس کے جانے ہوئے یا یہ چاہتے ہوئے آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے اندر کیا ہوا آپ کو اس سنس ڈیولپ ہوا ہے کہ یہ فوکس ہماری ملٹی اسٹیٹمنٹ کا اس معاملے کے اوپر ہے جس کی طرف پینس نے اشارہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نوٹس دیا ہوا آپ کو جی آپ طلب دیکھیں ایک سول سپر پار کے وائس پریزیڈنٹ یا پریزیڈنٹ کی طرف سے جب اس طرح کی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو ہم اس کو ایک دور نہیں کر سکتے اور آپ روشات ہوگا کہ ٹرمپ نے اپنی پریزیڈنٹیل کمپین میں یہ کہا تھا کہ میں ٹروپس کو ویڈراؤ کر کے واپس لے ہوں گا اور میں امریکہ کو بلڈ کرنی کی بات کرتا ہوں باہر ہم کیوں جائیں گے لیکن فوراں یہ جو یو ٹرن ہے یہ اس لیے ہے کہ جب اس نے آکے پوچھا کہ آپ سولہ ستارہ سال سے افغانستان میں تھے تو وہاں کیا سیچویشن آپ کیوں فیل ہوئے تو اس کا جواب انہوں نے کہا ون ورلڈ پاکستان آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے فارن آفس نے بھی جو اپنے طور پر ایکسپینیشن دی ہے کہ جس ملک کا فورٹی تھری پرسنٹ گوھرنی نہیں ہو رہا آپ سے جس کے اندر یونٹی گورنمنٹ کے پرابلنز ہیں جس کے فینانشل پرابلنز ہیں جہاں ڈرگز کے ایشیوز ہیں جہاں آپ کی ریٹی کوئی نہیں ہے جہاں انڈیا کی انوارمنٹ ہے تو وہاں آپ جائیں وہاں آپ کو کریں ہم نے تو اپنے طور کی اوپر ان کو بڑا کلیر لی اور سنسیرٹی کے ساتھ یہ جو بات ہوئی ہے نا کہ ہماری جو کنورسیشنز ہوئی ہیں ان میں تو ہم ڈیفرنٹ بات کرتے ہیں ٹریجری دپارٹمنٹ میں بھی ایک ٹیرریسٹ فینانسنگ دپارٹمنٹ ہے انہوں نے میرے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ میٹنگ کی جو میں نے کنوے بھی کیا آکے جی ایچ کیو میں بھی اور ادر وائز بھی انہوں نے کہا جی we have کنوےڈ ٹو پاکستان exactly who all are doing such activities in پاکستان and پاکستان is not doing یہ پچھلے سال فیوری کی میں بات کروں اور اس دفعہ بھی جب ہم جی ایچ کیو گئے تو میں نے وہاں بھی ان کو یہ بات بتائی کہ جو لوگ یا جو اسٹیبلشمنٹ ہم نے آئیڈنٹیفائی کی ہیں ان کے بارے میں پاکستان کچھ نہیں کرتا اور وہ دوبارہ نئے نئے ناموں سے they continue to operate from پاکستان لیکن اس ایک سال میں ہم نے تو بہت مردوں کے بزاعتیں دی ہیں بڑے پیمانے کیو پر ان کے لیڈران یہاں پر آئے ہیں کون سا ایسا بندہ ہے جو پاکستان میں نہیں آیا جو ہم نے وہاں پر نہیں پیجنگیج نہیں کیا لیکن آپ کے سال میں ایک سال میں ان کے concerns جو ہیں چاہے وہ غلط ہیں صحیح اس کو اوپر بات میں آتا ہے وہ change نہیں ہوئے میرا نہیں خیال کہ وہ change ہوئے اور یہ اگر آپ historically دیکھیں تو ہم بھی یہی آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ افغانستان سے terrorism ہو رہا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان سے terrorism ہو رہا ہے پاکستان سے organizations support کر رہی ہیں organization کو افغانستان سے ہمارا narrative کیا ہے نہیں یہ افغانستان سے مشرق اور مغرب ہے مشرق اور مغربی جو کوئی ملاف نہیں ہے ایک سال ہم پھر کیا کرتے ہیں دو سال ہم کیا کرتے ہیں ہم جو امریکن سے interaction کرتے ہیں ہمارا کیا incentive ہے کہ ہم افغانستان کے اندر جا کے ان کو destabilize کریں امریکہ کی policies کا آپ کو پتا ہے ابھی palestinian کے اوپر کتنی ان کی حضیمت ہوئی ہے بین لگوامی سطح کے اوپر اور یہ جو سعودہ ایشیا کی policy دی ہے اس کے اندر کشمیر کا ذکر نہیں ہے پاکستان کو threatening ابھی وائس پریزیڈنٹ نے یہ بات کی ہے تو ہم اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں ہم تو اپنے طور کے اوپر engage کر کے ان کو explain کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ apprehensions رہ رہا ہیں لیکن آپ کی ریڈنگ جو ہے سنیٹر صاحب کا پاس حاصل صاحب ہمارسل لائن پر ہے آپ کی ریڈنگ جو ہے وہ سنیٹر مانڈی والا صاحب سے بالکل مختلف ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بیان یہ دیتے رہتے ہیں but you're saying کہ امریکی وائس پریزیڈنٹ جب اپنے پریزیڈنٹ کو کوٹ کر کے باگرام ائر بیس میں جس کا flying distance ہمیں پتا پاکستان سے کتنا ہے وہاں پر کھڑے کے بیان دیں اس کو پر تعلیہ بجتی ہیں serious business میں کہتا ہوں ہم اس کو ignore نہیں کر سکتے وہ در میں نہیں کیا بیان دیں but it's serious business ہے یا نہیں it's a serious business سنیٹر صاحب میرہ حاصل صاحب آپ line پر ہیں مرسل صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ امریکی وائس پریزیڈنٹ کی طرف سے دھمکی اور کہا کہ انہوں نے ڈاللڈ ٹرمپ نے ہمارے پریزیڈنٹ نے پاکستان کو notice پر رکھا ہوا ہے اور ہماری طرف سے یہ بیان کہ جی یہ اس قسم کی باتیں الائز نہیں کرتے میں ذرا یہ جانا چاہوں گا کہ آپ بھی چونکہ بریفنگ کا حصہ رہے تھے یہ خطرہ کہ ہندوستان جو کر رہا ہے اس کا بھی علم ہے وغانستان کے طرح جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہے کہ امریکہ کی طرف سے کوئی بہت بڑا miss adventure پاکستان کے خلاف ہو سکتا ہے کیا ہمارے قومی جو عالی ہوتے داران ہیں ان کے بیانیے بیعث کا حصہ ہے یا نہیں دیکھیں جی پہلی بار جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا تھا تو ڈوک ایسٹیٹ بیانیٹ کیجئے دیکھیں ہمیں امریکہ کی اس بیان کو سیریسلی لینا پڑے گا ہم اس کو اس طرح اگنور نہیں کر سکتے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی امریکہ کی جو باتیں ہیں وہ اپنی جگہ الزامات بھی اپنی جگہ ہمارے الزامات ان پہ اپنی جگہ مگر اس کے باوجود ہمیں یہ بات ضرور محسوس کرنا چاہیے کہ امریکہ is a big power اور big power کے ساتھ ہم گزرگ جی ہمیں انکولی ٹریٹ کریں definitely وہ نہیں کرے گا ہمیں تھوڑا زیادہ سجدگی سے ان باتوں کو لینا ہوگا میری رائے ہیں کہ بجائے ہم سارا دن بہتے رہے ہیں امریکہ سے ہمارے پاس بہتر option ہے that is a afghanistan that is a اشرف غلی ہم ان لوگوں سے بات کریں اب ذرا آپ سے سنس لینا چاہتا کہ بلوچستان کے حسابیے سے بالخصوص آپ کو کیا لگتا ہے کہ خطرات جو ہیں وہ الفاظ کے حد تک محدود ہیں یا عملا امریکہ کی جانب سے پاکستان کے اندر کوئی انکرشن ہو سکتی لیکن میرا جو ڈھر ہے بی انگے بلوچستان میں رہنے کی میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں کیونکہ اگر کوئی بھی اس قسم کا سازل سے ایڈویچر ہوگا اگر یہ جڑائی شفٹ ہوگی یہ شفٹ کہاں ہوگی شفٹ یا تو یہ بلوچستان میں ہوگی یا خیبر پخت مخواہ میں ہوگی کیونکہ موجود دائش والا معاملہ ہے اس کو بھی ایکسلیٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم کیوں اتنا کمزور ہیں اسی لیے کہ ہم وہ ون ریبل ہیں ہمارے ہاں وہ چیزیں موجود ہیں جن کو استعمال کیا جا بتا ہے اور اس کے لیے ہمیں ہر حال میں افغانستان کو آن بورد لینا پڑے گا بھلے آپ نے کہے کہ ان کا بیانی چینج نہیں ہوا مجھے ہم جب گئے تو یقین کریں جب کون اشرف غنی ہم سے بات کر رہا تھا اس نے کہا کہ 200 ڈیٹس پر ڈے افغانستان میں ہم لوگ بھی تو بھاگل ہوئی ہو چکے ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم کہا کریں تو ان کی عالت تو ہم سے زیادہ بری ہے جب جب ان کو تکلیف ہوتی ہے ان کو اور کچھ نہیں یادا وہ سارے ہم پر لگا جاتے ہیں مانی مانی صاحب کو میں درہا اس پر لے رہا ایک اور زابیہ سے اسی دوران ہم نے دیکھا کہ نیشنل کمانڈر اتھارٹی کا بھی اجلاس ہوا اور اس کے بعد ہم نے ایک بڑی مفصل پریس ریلیس جاری کی بطور صاحبی جب اس پریس ریلیس کو پڑھتا ہوں تو مجھے علم ہے کہ وہ عام پبلک کی کنزمچن کیلئے نہیں ہے کیونکہ پبلک کی کنزمچن کیلئے آپ نے بہت ہی نون ٹیکنیکل قسم کی پریس ریلیس جاری کرنی ہوتی ہے وہ ہندوستان کو بتانے کے لئے بھی پریس ریلیس نہیں ہے کیونکہ ہندوستان کو ہم ہر پولیسی کے اندر بتاتے ہیں بتانا چاہیے کہ بھئی آپ نے اگر ہماری طرف فاق اٹھا کے دیکھیں تو یہ پہلی آنکھ سے دیکھا ہمارے پاس یہ موجود ہے وہ بتایا جارہا ہے کہ ہم ہم میں ایک ریسپانس پر نیوکلئر پاور ہیں مجھے لگتا ہی ہو ہے کہ ہو سکتا ہے اتفاق ہو کہ یہ میٹنگ اس وقت ہوئی ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو خطرات ہوں ان کے پس منظر میں یہ میٹنگ ہوئی یہ بیانیاں جاری کیا گیا کیونکہ ایک ہمیں بات بتائے گی کہ پاکستان کا نیوکلئر پروگرام جو ہے وہ امریکہ کے ریڈار پر ہے معاملہ داشت گردی کا نہیں یہاں یہاں دیکھیں وہ تو کافی پہلے سے اب پینس کے بیان سے بڑا بیان ٹرمپ کا تھا کہ وہ چھوٹا تھا اور پینس کا بیان بڑا ہے ٹرمپ نے جو بیان دیا تھا پاکستان پاکستان اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ بیان آیا نہیں مطلب between this بیان and that بیان what happened کچھ نہیں ہوا تو what I am trying to say is کہ جب تک ان کی you sit with them across the table and really print down what are the issues اور اگر actually کوئی issues نہیں ہیں then your narrative of the nuclear program then everything I guess comes to that اس سمتہلہ this is you know if there is nothing and this is just being created فورن آفیس کا بیان فورن آفیس کی یہ statement ہے وہ آپ کے بیان کو ایسی سپورٹ کرتی ہے وہ یہ کہہ یہ ہے جی کہ ہم جو آپ سے بات کر رہے تھے اس کے اندر تو ہمیں یہ امپریشن دیا ہی نہیں آپ نے اب آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کو ٹھوک کے بیان دے دیا لیکن یہ انجیوشن نہیں ہے مثلا ہمیں یاد ہے کہ او بیل کی آپریشن ہونے سے پہلے جنرل کیانی کے ساتھ کس لیول پر انگیج کرتے تھے مولان تعریفیں کر کر کے جنرل کیانی کی ٹائم میکزین کے اندر اپنے نام سے آرٹیکل لکھواتا ہوتا تھا سب کچھ درست تھا اس حد تک کہ جنرل کیانی جو ہے وہ افغانستان کی پولیسی کا پیپر اوباما کو دے رہے تھے پتہ ان او بیل کر دیا نا انہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم ان کو دوبارہ سے مسویٹ تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہم سے عام نامل تو بات وہ کرتے نہیں ہیں لیکن دیکھیں پریزیڈنٹ کے سٹیٹمنٹ کے بعد ابھی جو وائس پریزیڈنٹ اس کے درمیان میں ان کا فارن سیکریٹری آیا ان کا دیفنس سیکریٹری آیا ون ٹو ون ملاقات یہاں بھی ہوئیں جی ایچ کیو میں بھی ہوئیں یہ ساری چیزیں ڈسکشن کے اندر آئیں اور ان کو بتایا گیا that is the reason کہ فارن آفیس نے لکھایا کہ یہ آپ سے تو ٹرمپ بہت پریڈکٹیبل ہے ٹرمپ نے کہا میں نے ایم بیسی موو کر دی اس نے ایم بیسی موو کر دی ٹرمپ نے کہا کہ میں نے ڈریڈ ایگریمنٹ پر سے نکل جانا وہ نکل گیا اس کے اندر سے ٹرمپ نے کہا پاکستان کو کہ جی آپ میں نے آپ کو پر نظر رکھی ہوئی ہے غلط یہ صحیح کو چھوڑ دیتے ہیں تو میرے خیال میں ٹرمپ تو بہت پریڈکٹیبل ہے تو ہمیں اس کے اندر زیادہ خطرہ محسوس ہونا چاہیے انپریڈکٹیبل تو نہیں یہ تو بہت پریڈکٹیبل ہے وہ تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اگنور نہیں کرنا اس طرح کی تھرٹننگ سٹیپ کرنا کیا ہے ہم تو لگے ہوئے کاملہ کے اندر ہم تو لگے ہوئے ہم تو ہم تو کرنے کی بات جو آپ کرتے ہیں نا ایک تو نمبر وان آپ نے بڑی ٹھیک بات کی ایک انٹرنل یہ جو ہم نے ایک کا بڑی مچائی ہوئی ہے ٹھیک ہے الیکشن یہ ہے ریس کے اندر یہ ہو لیکن ہمیں سر جوڑ کے اے پی سٹیپ کیا ہے اور اس کی شیئر نہیں کیا تھرٹ کے میں کیا سٹیپ نہیں انہوں نے کیا نا ہمارے ساتھ تو چلو جو بھی ہے بات بڑی کلیر لی ہوئی کہ یہ بیانات کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ٹھیک تو اس کے اوپر آپ کا افغانستان سے انگیج کرنا اپنے فرنڈ سے انگیج کرنا چائنہ کے ساتھ شیئر کریں ریشیا کے ساتھ شیئر کریں ریجنل کنٹریز کے ساتھ بات کریں ایران کے ساتھ بات ہماری کرنی ضروری ہے افغانستان کو سمجھانا ضروری ہے کہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہم آپ کو ڈی سٹیبلائز کریں لیکن یہ ایک پہنے یہ دائش ہم نے کریئیٹ کی ہے آپ کا آدھے ملک کی اوپر کلٹرول نہیں ہے یا جنمنلی یا سنسیر لی یقین نہیں رکھتے ہم بیر صاحب کو میں اس کے اندر لے کے آگا کہ ہم نے یہ تمام باتیں ایک مرتبہ نہیں جی جی بی سیو مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ کی ہیں بیر صاحب اس کا اثر نہیں ہوتا انگیجمنٹ کا انگیجمنٹ کے علاوہ طریقہ کار نہیں ہے میں بھی بھالا صاحب یہ کہہ انگیج کرنا ہے لیکن انگیجمنٹ کے کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ خود نکل رہا ہے تو شکست ہو گئی ہے ہمیں اس کے پولٹ بنا رہا ہے ملک یہ ہمارا بیانیا ہے اور یہ تمام باتیں ہم اپنی ٹیلی ویژن میں ہم اور آپ ہی کر لیتے ہیں اب یہ مطلعہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے بسیم ریلیسٹک آپ کی انیورٹ پوری دنیا میں ہمارا جو بیانیا ہے اس کے مقابلے میں رکھتا ہے اور ہمارا بیانیا ویٹ ہی نہیں رکھتا ہے ان کی بات تو مارکٹ نہیں ہو رہی ہے اس کے ڈالر مارکٹ میں کونٹ ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تو اتنے پیسے دیئے میں نے یہ کیے میں نے وہ کیے تو یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے اس کو کبھی ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں آپ نے مانی والا صاحب یہ اسی سے کریکٹڈ ہے پاکستان میں کوئی ڈیبیٹ نہیں کسی لیول پر کوئی ڈیبیٹ نہیں اس کا آدھا تعلق شاید دفاعی امور سے ہوتا ہو لیکن آدھا تعلق سیاسی امور کے ساتھ ہے تو سپیس کیا ہوگی الیکشن یئر کے اندر یہ معاملہ ڈسکس کرنے کی نہیں کہاں پہ ہم نے بات کرنے انہوں کو بتا رہا ہے کہاں بھی بات ہوتی یہ تو آپ پہلی دفعہ ڈسکس کر رہے ہیں میں تو جتنے ابھی تک شوز پہ گیا ہوں نوپوڈی از ڈسکس نوپوڈی ایجنڈا نوپوڈی ایجنڈا نوپوڈی ایجنڈا نوپوڈی ایجنڈا دیکھیں گورنمنٹ کے ایجنڈے پہ تو ہے آپ نے دیکھا کہ ابھی نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوئی ہے اس سے پہلے بھی جو انٹریکشن ہوتا رہا ہے اس میں ہائی لائٹ اور جو لوگ اس کے لیے متعین ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہمارا بیانیاں بیک نہیں رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا بیانیاں ٹوٹلی غلط ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آگے سننے والے سننا نہیں چاہتے بیکاز انہوں نے جہاں انہوں نے کہا دنیا کو تو پروف کریں کہ ہمارا بیانیاں صحیح ہے ہم وہ بھی تو نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے ہم پوری افٹ کرتے ہیں اپنے طور کی اوپر لیکن ایک اپنی لابی ہے لیکن آپ دیکھیں چار ساتھ جنہیں صاحب فورن منسٹر نہیں تھا آپ جو فورن منسٹر ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کیا ہے تو اس طریقے سے تھوڑی آپ کا بیانہ کو ایکسپٹ کریں نہیں نہیں اپنے طور کے اوپر آپ کی امبیسیز ہیں آپ کی پوری نہیں نہیں آپ اپنے طور کے اوپر لیکن یہ ساتھ ہے ہماری ساتھ پہ کمیان بہت ہے آپ مجھے بتائیں جب ڈرم نے تقریر کی آپ نے حافظ صحیح کو رفتار کیا جب آپ ڈنڈے ہو گیا حافظ صحیح چھوٹ گیا حافظ صحیح چھوٹ گیا آپ نے کہا کہ حافظ صحیح تو اب الیکشن میں آیا گا اب پوری دنیا نے شور مچا دی لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو جب تک آپ ڈسکس نہیں کریں گے آپ اس میں ڈسکس نہیں کریں گے ہم صرف لوگوں کے بیانیہ کا جواب اس میں کہیں گے کہ آپ جھوٹ بول ہو رہے ہیں آپ جھوٹ بول ہو رہے ہیں ملکہ ہمارا بیانیہ مسئلہ یہ نہیں امریکہ نہیں مانتا ہے ریئیکس ہے رد عمل جو ہے وہ بیانیہ نہیں ہے رد عمل جو ہے وہ بیانیہ نہیں ہے اس لیے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ہے ناظرین یہ اکلے ہوئے اور میں تینوں مہمانوں کے سامنے بیان نہیں کر سکا لیکن کلوزنگ ریو ماس کے طور پر اس سیکشن کے لیے کہ جب بھی ہم بہت زیادہ اس قسم کی بات کرتے کہ باکستان خطرات میں گرہ ہوا ہے تو ایک جواب یہ آتا ہے آپ منفیت پھیلہ رہے ہیں منفیت جو ہے وہ حقائق سے پھیلتی ہے اور مصبت روئیے بھی حقائق سے پھیلتے ہیں امریکی صدر اور وائس پریزیڈن کے بیان جو ہے ایک خوفناک حقیقت ہے ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہو لیکن اس امید پر رکھنا کہ کچھ نہ ہو میں اچھی پولیسی نہیں ہے ہمیں ڈیبیٹس کے اوپر کرنی چاہیے اگلا سیکمنٹ تیار ہے سی پیک کے تحت کیا کچھ ہو رہا ہے خورم حسین جو سینر صاحبی ہیں ڈان اخبار کے اس دستاویز کے آنے سے پہلے ایک بہت تفصیلی ریپورٹ شائع کر چکے تھے جس میں انہوں نے بتایا کہ سی پیک کیا امپیکٹ جو ہے پاکستان کی معیشت اور معاشرت کے کن کن حصوں پر پڑتا ہے اس کے اوپر حکومت وقت نالا ہوئی اس وقت حسین اقبال صاحب نے بڑا سخت بیان دیا تنازہ کھڑا کیا گیا ہم نے خورم صاحب سے انٹیگو کا بندبست کیا ہے اسلام علیکم آپ نے یہ دستاویز یقیناً پڑھی آپ کا آرٹیکل اور تجزیہ بھی میں نے دیکھا آپ کو پاس پہلی والی دستاویز بھی موجود ہے اب کیا کنسرن ہے جو اڈریس نہیں ہو پا رہے معلومات تو کافی آگئی ہیں کہ نہیں معلومات تو کافی آگئی ہیں لیکن کور کنسرن جو ابھی تک اڈریس نہیں ہو رہا وہ یہ ہے کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے سی پیک کے بارے میں اور جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو چیز بنائی جا رہی ہے ان دو چیزوں میں فرق ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاور پرانس روڈ اور ٹرانسٹ ٹریٹ کے بارے میں ہیں لیکن جو چیز ہمیں بنتی بھی نظر آ رہی ہے گراؤنڈ پہ وہ ایک الگ ہے اس میں زیادہ تار سپیشل ایکرامک زونز اور اس میں ہمارے پالسی لینڈسکیپ پورے کو اس طریقے سے شیپ کیا جا رہا ہے کہ چینیز انٹرپرائزز جو ہیں وہ انٹر کر کے ہمارے اس ایکانومی کے جو ڈینیمک سیکٹرز ہیں اس میں ائر لیڈنگ پوزیشن تو نیا کیا ہے فورن انویسٹر جب آتا ہے تو وہ پھر بعض زگوں کی اوپر اس کی پرزنس بحسوس بھی ہوتی ہے نیا کیا ہے نیا اس میں دیکھیں نیا تو فیلحال یہی ہے کہ جو ڈاکیمنٹ گورنمنٹ نے ریلیس کیا ہے ابھی لانگ ٹرم پلان کی طرف سے اس نے ہمیں ایک اوورال پچھر تو دے دی ہے بہت براڈ ایک لیول پہ اور اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ سی پیک کی جو ایکچول ویژن ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے کمپیرٹو جو ہمیں بتایا گیا ہے اب فورن انویسٹرٹر کو تو ویلکم کرنا چاہیے لازم بات ہے لیکن پہلی چیز یہ انڈسٹینڈنگ لوگوں میں لانا بہت ضروری ہے کہ یہ سی پیک جو ہے یہ صرف روڈز پاور پلانس اور ٹنزٹریٹ کے بارے میں نہیں ہے اس میں بہت بڑا رول ایک چینیز پرسنیل جو پاکستان میں رہائش کریں گے اور جو چینیز انویسمنٹ آئے گی اور اس کے علاوہ سٹریٹیجک بھی اس میں کچھ اجیکٹیوز ہیں جس کے بارے میں ہنٹس نظر آتی ہیں جب آپ سی پیک کے ڈاکیمنٹس دیکھیں لیکن ان کے بارے میں اور کچھ نہیں آئے بتایا جاتا آپ مقصد کیا ہو سکتا ہے معلومات کیوں چھپائے جائیں ایک ایسے منصوبے کے بارے میں جو ہر پاکستان کے حصے کو ٹچ کرے گا اور جس کی ہر طرف آپ کو تشریر حضر آتی ہے طلعت یہاں تو پھر میں کیسی کروں کر سکتا ہوں میں سپیکلیٹ کر سکتا ہوں مجھے نہیں پتا یہ معلومات چھپانے کی یہ وجہ کیا ہے ایک وجہ شاید یہ ہے کہ ان کو چائنیز سائیڈ نے منع کیا ہوئے جو انہوں نے آ کے بعد ہمیں ہنٹس دی ہیں گورنٹ نے کہ چائنیز جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ ایک پبلک افیر ہوتا ہے اس میں اوپزیشن بھی ہوتی ہے اس میں میڈیا بھی شامل ہوتا ہے اور تمام سوال اٹھتے ہیں چائنہ میں ایسے نہیں ہوتا ادھر ایک یونیفائیڈ گورنٹ ہے اور وہاں سے پاکستان بات ہے اور وہ چیز ایمپلیمنٹ کی جاتی ہے اس کے ارد کے ڈیبیٹ نہیں ہوتی تو ان کے طریقے کے ان کے طریقے الگ ہیں ہم لوگوں کی یہاں بے طریقے الگ ہیں اور شاید ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے گورنٹ کو دھوڑا سا پابند کیا ہوئے کہ اس میں جو چائنیز سائیڈ سے جو ریپریزنٹیشنز آئی ہیں اور جو چائنیز سائیڈ کے انٹریسٹس ہیں سیپ ہے کہ ان کو پبلکی نہیں ڈسکس کیا جائے لیکن جو اچھا خورم جو جو ڈاکمنٹ آپ ہمارے سامنے آیا اور جو آپ کی پہلے سٹوری تھی اس کے اندر آپ کو کہیں پر نظر آیا کہ کٹرڈکشن ہے دونوں کا آپ اس میں کلیش ہے میں آپ کی سٹوری کا جو بریفلی وہ پڑھ رہا تھا ناظرین کیلئے سکرین پر بھی ہے کہ چینی کمپنیوں کو ایکڑوں کے حساب سے ہزاروں ایکڑوں کے حساب سے زرادت کے لیے زمین ٹیکے پر دی جائے گی امن و امان کے لیے پشاور سے کراچے تک سنکور آہم بازاروں کی نگرانی کے لیے جو بیس گھنٹے ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی قومی فائبر آپ ٹک تاہت ڈال جائے گی چینل چلیں گے ان کے سنتی زونز وغیرہ وغیرہ اور جو کل ڈاکمنٹ آیا اس میں اور آپ نے جو پہلے رپورٹ گیا کوئی فرق ہے نہیں ڈاکمنٹ میں تو کوئی اتنا ڈاکمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے طالت البتہ کوئی چیزیں ایڈٹ کر کے نکال دی گئی ہیں اس میں سے آپ کوئی شاید یاد ہوگا کہ یہ ذرائع کی زمین جو ہے وہ لیس پہ دینے کے اردگیت بہت زیادہ ایک کانٹروورسی بن چکی تھی اور لوگوں نے اس کو اس نظر سے دیکھا تھا جیسے یہ تو ہماری ذرائع کی زمین کھا جائیں گے اور پتہ نہیں اس قسم کی چیزوں سے نظروں سے دیکھا تھا تو اب اس کا ذکر انہوں نے نکال دیا ایک ذکر تھا صرف ایگری کلچرل ڈیوینسٹریشن زون اس کا نکال دیا گیا اس قسم کے بلکل آنٹر میں بطور صحافی ہمیں اور آپ کو سی پیک کے حوالے سے دو الفاظ میں کیا چیز چاہیے تاکہ جو خدشات ہیں یا اپریہنشنز ہیں یا معلومات کے جو گیپس ہیں وہ اپلگ کیا جاستے ہیں اگر یہ گیم چینجنگ ایک پروجیکٹ ہے تو ہمیں فل ڈسکلوزر چاہیے بہت بڑا قوم کی جو مستقبل ہے اس سے نتی ہے قوم کی قسمت تبدیل ہو رہی ہے تو اگر اتنا ہی بڑا پروجیکٹ ہے تو پھر اس کی تمام معلومات بھی اسی طریقے سے ہمارے سامنے آنی چاہیے یہ گئی مطالبہ اسی سے خدشات